اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے تو آپ لوگ شامدید کہتے ہیں نئے بلوگ کے اندر کافی دنوں کے بعد ہم نے بلوگ بنا رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں اپنی شاپنگ کے لیے تو میں نے کچھ شیٹس وغیرہ لینی نہیں تو میں نے سکا چیز اب چل لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی میرا ایک چپ کا رول لگے گا ابھی جانے کا تو یہ کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے چیز اب سے جا کے کچھ ایک دو ٹی شیٹس وغیرہ لے لیتے ہیں کیونکہ چیز اب ہم نے دیکھا کہ ٹی شیٹس اچھی مل رہی ہیں تو اس لیے کہ مہا پہ چلتے ہیں تو وہاں چل کے ہمارا کیمرا میں ساتھ جاگا ہمارے ریمشاہ تو وہ بنائے گی ویڈیو تو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ کے لیتے ہیں چائے پی رہے ہوں چائے پی کے ہم لوگ نکلیں گے اور یہاں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہوں جو کہ ہے یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے میرے شوہر کا ہاتھ ہے اور یہ یہاں سے گورا اور یہاں سے کال ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں اتنے ٹائم سے یہ ڈوری بان کے رکھی ہوئی تھی چھے سال سے چھے سال سے انہوں نے یہ ڈوری بان کے رکھی ہوئی تھی پتہ نہیں کیوں کیونکہ یہ ڈوری ان کے دوست نے ان کو دی تھی اب انہوں نے یہ ہٹا دیئے تو آپ خود فرق دیکھو یہ کتنا گورا اور یہ کتنا کالے ہوگا آپ کو بہت ٹیننگ ہوئی بھی اب یہ آپ مت بانی گا ٹھیک ہے اس کو ہٹائیں کیا وہ پسند نہیں آئی پسند نہیں آئی مجھے تو کوئی بھی نہیں اچھی لگ رہی بھی بیٹ شیڈو والے پریڈ لگ رہے ساتھ مجھے تو یہ والی بہت پیاری لگ رہی ہے پرپل والی یہ لے کر ادھر آئیں یہ والی بھی دیکھیں یہ بھی اچھی لگ رہی ہے کولر میں آئی ہے یہ دیکھو اس میں بھی بہت کلرز ہیں مجھے گرین 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 سا کلر اچھا لگ رہا ہے پیچھے तो دیکھ لئے اچھی ہے تو گرین والا کلر دیکھو بھی والا ہم ہاں پہ اسکیوز می یہ جنس کا ٹرائل روم ہے نا یہ جنس کا ٹرائل روم ہے نا ہاں یہ ہی ہے ابھی اپنے لیے کچھ شرٹس پک کریں اب دیکھتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں وہ ٹرائل روم میں گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ساتھوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اب دیکھو کیا ہوتا ہے چیک کر کیا تکے اب ایک اور دیکھ لیتا ہے ساتھ نے ایک پنگ کلر کیلئے ابھی جو ہے بس ہم لوگ ساتھ کی ہی شاپنگ کرنے کے لیے آئے میری شاپنگ کرنے دیکھو کر جاتے ہیں اور آلماسٹ میری شاپنگ ہوئی بھی ہے لیکن ابھی جو ہے بس ساتھ ایک اور ٹرائل کرنے کے لیے گئے اپنا وہ آتے ہیں پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں مجھے کچھ سمان لینا بولیتے ہیں اور چلتے ہیں گھر تو میں کچھ رنگز وغیرہ چیک کرنے لگی تھی یہاں پہ کہ میں لے لوں کوئی رنگز تو مجھے جو پسند آرہی تھی وہ میرے سائز میں نہیں تھی بہت بڑا سائز تھا جو میرے سائز کی تھی وہ مجھے اچھی نہیں لگنی تھی تو کافی مجھے یہاں پہ پر پرابلم ہوئی لیکن میں نے پھر کہا کہ چھوڑوں میں نہیں لیتی تو پھر میں نے نہیں لی پھر اچانک سے مجھے ایک بیگ دکھ گیا تھا تو میں نے وہ بیگ لیا ہے وہ میرے آپ کو اس ویڈیو میں سلینی دکھایا میں آپ کو دکھاؤں گی جو میں اپنی ایت شاپنگ کا ولوگ بناوں گی مطلب شاپنگ کا اور میں جو جو ایت پہ پہننے والی ہوں وہ سب جو ہے میں آپ کو ایک ویڈیو میں دکھاؤں گی اور پھر یہاں پہ میں اپرین دیکھ رہی تھی تو مجھے کشنز بھی دکھ گئے بڑے پیار پیارے کشنز تھے تو میں نے کہا چلو آپ کو دکھاتے ہیں اچھا اپرین جو ہے میں نے واتر پروف لیا ہے جو کے کشن میں برطن وغیرہ دھوئے تو پہن لیں پھر میں بلنگ کرانے جا رہی تھی تو پھر مجھے راستے میں یہ ہیر بینڈز وغیرہ دکھ گئے تو میں نے کہا چلو آئیزل کے لیے لے رہے تھے پھر میں آپ کو گھر پر لاؤ کر دکھاؤں گی میں نے یہ چیزیں آئیزل کے لیے لی تھی اچھا اس میں چھوڑ ڈریس وغیرہ یہ آئیزل کا اور لڑی ابھی سٹچ کروایا تھا ہم نے یہ وہ ہے اور میں نے کہا چلو آپ کو ساری چیزیں دکھا دوں تو جو ہیر بینڈز ہے وہ میں لے کر آئیتی آئیزل کے لیے اور یہ ہم ایک فروک آئیزل کی لے کر آئے تو چوڑیاں وغیرہ ہمیں لے کر آئیں گی آئیزل کے لیے میں نے کہا آپ کو دکھا دوں ابھی آئیزل کی ہٹ کی شاپنگ وغیرہ ابھی جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساری پھر رات میں جو ہے ہم لوگ گئے تھے شاپنگ کرنے کے لیے ساتھ کی اور مجھے کچھ سامانے نے تھا تھوڑا بہت تو وہ میں نے لے لیا ہے باقی ابھی جو ہے آلماست تین بچ کے پچاس منٹ ہو گئے ہیں تو میں جاری ہوں ساری کے لیے نیچے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ ساری میں کیا کھائیں گے ابھی بنائیں گے تو پھر پتہ چلے گا اچھا میں کافی دن سے بلوگ نہیں کرنی ہوں مجھے مسلسل ایک لڑکی ہے بہت پیاری سی وہ انسٹرگرام پہ میسیج کرتی ہے کہ آج آپ نے کیوں نہیں بلوگ ڈالا آپ ہی آج آپ نے کیوں نہیں بلوگ ڈالا یار مجھے کبھی کبھی مجھے میں یہ سوچتا ہوں کہ میری ویڈوز کے اوپر تو ٹوٹل ہنڈریٹ ویوز بھی بہت مشکل سے آتے ہیں مطلب ہنڈریٹ ویوز تو آئی جاتے ہیں لیکن مطلب ان میں سے مطلب اس میں سے بھی لوگ اتنا پیار دکھاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے پرسنلی کہ وہ مجھے میسیج جس کرتے ہیں کہ آپ کیوں بلوگ ڈال رہی آپ ٹھیک ہے یہ ہو مجھے کافی اچھا لگتا ہے میں سوچتا ہوں کہ شوٹ کروں لیکن آپ لوگ بھی تھوڑا سمجھتے ہو کہ میں جوائن فیملی میں رہتی ہوں اور میں جی اپنے بھی بہت سارے کام ہوتا ہے سنہیں کہ بس فیملی کی کاموں میں لگی رہتی ہو نہیں مطلب اس کے لئے آپ کا دل بھی بہت ضرور ہوتا ہے مجھے پچھنلی جب میں یہ تب ہے تو اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ویڈیوز بڑھاؤں اور ابھی جو ویدر ہو رہا اور مطلب رمضانوں میں تو یقین کریں میرا مود ہوتا ہی نہیں روزے میں تو بلکل من نہیں بنا سو رہے ہیں یہاں پر اور میں جاؤں گی نیچے دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے سیاری میں کباب کیے تھے ہم لوگوں نے اور کباب کے ساتھ دہی تو ہمیشہ ہوتا ہی ہم سب فیملی میمبر کھاتے ہوں پراتے بن رہے پائی سالن تھا بہار سمجھ بھائی تھا حلیم بھی تھا آج پارٹی ہونے والی تھی سیاری میں کیونکہ حلیم پراتے کبھی بھی رونگ نہیں ہوتا سب سے فیوریٹ کمبینیشن میرا اور یہاں پہ کباب فرائے ہو رہے تو ہمیں پراتے سیکھ رہی تھی پھر ہم لوگوں نے دستہ خال لگایا اور مزے سکھایا اور آپ لوگ بتاؤ کہ آپ لوگ سیاری میں کیا کھاتے ہم لوگ کبھی کچھ کبھی کچھ 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 کھار لیتے اور چائے تو مسٹ ہوتی ہے سیاری میں تو میں اپنی چائے پہلے سے نکال کے رکھتے لکھتے تھنڈی ہو جائے اور میں آج آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہوں آج چاند ہسین لگ رہے میں آپ کو دکھاتے کہ صبح ہو ہی جائے اب میں نیچے سے آری تھے چاند بہت پیارا لگ یہ دکھ رہی بادلوں میں چھپا ہوا ہے لیکن اتنا پیارا دیکھیں پورے بادلوں بس کی روشنی پڑی بڑا پیارا سا بہت حسین سا لگ رہی کیمرے میں تو کچھ صحیح سے نہیں سمجھ میں آتا لیکن ریال میں یہ بہت پیارا لگ رہی تھا بہت اچھا سیندری شروع ہو گئی ہے روزہ رکھ لیا ہے اب آزان سنتے آزان کی بات نماز پڑھیں کران آدھے رمضان گزر چکے ہیں اور بس اسی طریقے سے آدھے بچے ہیں وہ بھی گزر جائیں گے اور بلکل پتہ نہیں چلے گا تو چلے بس میں نماز پڑھ سو جاؤں گی قرآن شریف پڑھ پڑھ پھر دوپیر میں دیکھ دوپیر میں کیا روٹین ہوتی ہے تو چلتے پھر تو بلکم بیک چینل ابھی جو ہے میں آسر کی نماز پڑھ گی سری ہوں اور بہت اچھا موسم ہو رہا ہوا چلے دیں گے لیکن یار آج دوپیر میں بہت کرمی تھی آج کا روزہ بہت ٹپ لگ رہا تھا میری خبیت بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی تھی کیونکہ مجھ سے سیری اتنی سائی سے کی نہیں جاتی تو میں ویسے مجھے پندہ روزے پتہ نہیں چلے لیکن آج روزہ بہت پتہ چلے بہت نہیں کیوں اور حالت ڈاؤن ہو رہی ہے بلک ابھی اور میں نے کہ چارو تھوڑ دیں بیٹھتی ہوں اور پھر افتاری کی تیاری کروں گی اور آپ لوگ بتاؤ اپنے کیسے روزے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے میرے الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں آج کا ہی تو ایسا ٹف تھا بر یا ایس ٹوٹل فائن بس اب نیچے جاتی ہوں میں اور کرتے ہیں افتار کی تیاری تو جاتے ہی جو ہے میں تیل گرم کرنے رکھ دیا تھا کیونکہ میں پکوڑے بنا رہی تھی سب سے پہلے جو ہے آلو کے پکوڑے بنانے تو مجھے تو میں وہ بنا رہی تھی اچھا آج کل افتاری کرنے کا بلکل دل نہیں چاہتا کسی کا بھی گھر میں ہم سب لوگ یہ بس کر دیں بس کچھ کم سے کم بنا لیں کیونکہ پچھلے پندہ روز تو میں کبھی کچھ کچھ ڈیفرن ڈیفرن بنا رہی لیکن آج کسی کا موڈ نہیں تھا افتاری کرنے سب نے بلا ڈینر ہی کریں گے تو بس میں پکوڑے بنا رہی تھی آلو کے اور پیاز وغیرہ کے جو پکوڑے ہوتے وہ بنا رہی تھی اچھا آپ لوگوں کے گھر میں آلو کے پکوڑے شوک سے کھائے جاتے ہیں یا پالک وغیرہ کے ہمارے گھر میں پالک اور پیاز وغیرہ کے مکس کھائے جاتے ہیں اور میں نے گھر بس اوکے اوکے کھا لیتی ہوں زیادہ نہیں شوک سے کھاتی باقی ساموس وغیرہ تھے وہ آج باہر سے آئیں گے رول وغیرہ کیونکہ کسی کا موڈ نہیں تھا لیکن جو میرے جیٹ ہیں ان کو لازمی چاہیے ہوتا ہے تو وہ کھاتے ہیں اس میں تو ان کے لئے باہر سے مانگوال یہ تھے ہمی نے کہ آج کا روزہ بہت زیادہ تف ہو گیا تھا کیونکہ آج دن میں اتنی گرمی تھی اور یقین کریں آج ہماری اتنی لائٹ گئی ہے پورے دن لائٹ ہی نہیں تھی تو بیٹس اٹھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہ تھا بس نماز پیاس والے بھی اور یہ بھی دونوں ہماری گھر میں مطلب کرسپی والے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ فروٹ کٹ رہا ہے فروٹ چاٹ بن رہی ہے اور ہمارے گھر میں نانی لوگ روپنے کے لیے آئے میں تو نانی بھی چاری فروٹ کر رہی اور امی دونوں مل کے اور پھر الہمدلللہ الہمدللہ افتاری کا دسترخوان ہم لوگوں نے لگا لیا ہے اور یہاں پہ سب افتاری کرنے بیٹھ گئے ہیں روزہ خوز چکا ہے الہمدلللہ اور آپ دیکھو کتنا اچھا ویدر ہو گیا اب جان میں دھوائی کھاؤں گی اور سوک کو یہ پہ اینڈ کری ہوں میں اور پانی کی بوٹل لے آئی ہوں اپنے ساتھ کیونکہ دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے باقی ایک پیانیڈول بھی کھا رہی ہوں کیونکہ سر میں بہت زیادہ زیادہ درد ہے آج تو بس ملتے ہم نیکس ویڈیو میں بہت خیال لگ اللہ حافظ